موسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سوحیل خان ہماری خاص پیشکش جان لیوہ عشق میں آپ کا سواگت ہے پیار ویسے تو یہ شبد محض ڈھائی اکشر کا ہے لیکن جس نے اس کو سمجھا وہ اس کی گہرائی میں ڈوپتا ہی چلا گیا خسرو تو یہ تک کہہ گئے کہ خسرو دریا پریم کا سو الٹی باقی دھار جو ابرہ سو ڈوب گیا جو ڈوبہ وہ پار ویسے دنیا میں جب جب پیار کنام آتا ہے تب تب شیری فرہاد اور لیلہ مجنو کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جذبات سے نہ صرف پیار کو عمر کر دیا بلکہ وہ خود بھی عمر ہو گئے اور پیار کو ایک نئی پریبھاشہ دکھائے لیکن بدلتے وقت نے پیار کو بھی بدل دیا اور اس کی پریبھاشہ کو بھی اب کئی معاملوں میں پیار محض ایک آکرشن بن کر رہ گیا ہے کئی یوہ پیار کے نام پر اٹریکشن، کرش، ون سائیڈیڈ لف جیسے شبدوں میں اُلہج کر رہ گئے ہیں تو چرچہ آج ایک ایسی گھٹنا کھولی کر جس نے پھر سے پیار اور سچے پیار پر بحث چھیر دی ہے دیواز کا نیمہ ور علاقہ اچانک تب سرکیوں میں آ گیا جب یہاں کی زمین لاشیں اُگلنے لگی ایک ایک کر پانچ لاشیں باہر آ گئیں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہ لاشیں جو کنکال بن چکی تھی سیتالیس دن سے لا پتہ ممتہ بائی کے پریوار کی تھی پھر کیا ہوا دیکھئے پوری خبر پریم پرسنگ میں پریوار ختم پانچ لوگوں کو زمین میں کیا دفن پریم کہانی ختم بچے صرف کنکال محبت کا یہ کیسا انجام کیا کمزور ہو رہی پریم کی ڈور یا محبت کو لے کر بدل رہی سوچ آخر کیوں ہو رہا عشق جان لیوا دیواز کے نیمور میں جب زمین نے ایک ساتھ پانچ کنکالوں کو اُگلا تو ہر کوئی حیران تھا زمین سے دس فیٹ نیچے شف دفن تھے جی سی وی کی مدد سے باہر نکالا تو صرف کنکال باقی تھے اور ان کنکالوں کے ساتھ وہ راز بھی باہر آیا جو اس خوفناک واردات اور جگھن نے ہتیاکان کا کارن بنا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ محبت اس بھیانک گھٹنا کی وجہ بنے گی پولیس کے مطابق پریم پرسنگ میں یہ پوری واردات ہوئی مکھے آروپی سریندر کا کورکو جاتی کے پریوار کی ایک یفتی سے پریم پرسنگ تھا سریندر کی شادی کہیں اور تیہ ہو گئی ایسے میں یفتی کو راستے سے ہٹانے کیلئے آروپی نے پریوار کے ساتھ اسے بھی ختم کر دیا سریندر راجپوت نام کے ایک یوز ہیں انہوں نے ان کی دوستی روپالی نام کی ایک محلہ سے تھی یہ روپالی انہی پانچ میں سے ایک محلہ ہے جنکہ مرتی ہو چکی ہے جنکہ ہتیا کر دی گئی ہے سریندر راجپوت نے پورے شادی انتر بنا کر ان پانچوں لوگوں کی اپنے کھیت میں لے جا کر ہتیا کی اور ہتیا کر کے ان کو اپنے کھیت میں بارہ پیٹ نیچے گاڑ دیا اور پولیس نے ان دوران اپنے سارے ایوینڈنسز کریکٹ کیے ہیں الیٹرونک ایوینڈنسز کریکٹ کیے ہیں پوستاج کی ہے اور اب انہوں کو ساتھ لوگوں کو پولیس نے راؤنڈ اپ کیا شو کنکال بن چکے ہیں ظاہر ہے گھٹنا پرانی ہے پریوار 47 دن سے غائب تھا پولیس تلاش بھی کر رہی تھی لیکن آروپی یوفتی کا موبائل چلا کر پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش لگاتار کرتا رہا لیکن جب پولیس نے فوٹوگراف پر باریکی سے نظر رکھی تو شک ہوا آروپی ہر بار پرانی فوٹو اپ ڈیٹ کرتا تھا شک پختہ ہوا اور پولیس آروپی تک پہنچ گئی اور لگاتار اس کی ایک موبائل جو تھی جو اس میں بسکا روبالی ہے اس کا لگاتار ہم نے پانچ ٹیمیں بنائی تھی خندوا، حسنگ آباد اور کئی جگہوں پہ لگاتار ابھی چورل ڈیم پہ لوکیسن آیا تھا اور ہم بہت تکنیکی دشتکون سے اور لگاتار اس میں کئی ٹیمیں بنا کر ہم اس میں پریاس کر رہے تھے اور یہ پولیس کی ہی محنت ہے کہ آج ہم نے اتنے جگہ نیہتیا کانڈ کو اس میں آروپی کو اگلوا کر اور ہم نے آج اس جگہ پہ آکے ہم ان جو پانچ لوگ ہیں ان کے لاسوں کو ہم دستیاو کر پائے ہیں پولیس نے مکہ آروپی سمیت سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے جانچ ہوگی کاروائی ہوگی اور سزا بھی ملے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن گھٹنا نے کئی طرح کے سوال کھڑے کر دیئے ہیں پریم پرسنگ میں ہونے والی گھٹنائیں اب عام ہو چلی ہیں آئے دن ایسی وارداتیں دیکھنے اور سننے کو ملنے لگی ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر محبت کی دور اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے کیا پاریوارک حیثیت پریم کے بیچ میں آ رہی ہے یا پھر یہ صرف کچھ دیر کا آکرشن ہیں جو آگے چل کر ایسی ہی خوفناک وارداتوں کی وجہ بن رہا ہے مکیش ویاس بنسل نیوز کننور یہ خبر کئی طرح کے سوال کھڑے کرتی ہے ادھر دنیا میں آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے کچھ سال میں ہتیا کے آنکڑوں میں کمی آئی لیکن پریم پرسنگ کے چلتے ہتیا کے معاملے دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں اس اپنات سے جڑے کچھ پہلوں پر ہم چرچہ کریں گے ملیے میرے ساتھ جڑے کچھ خاص مہمانوں سے انیل وید میرے ساتھ جڑے ہیں ریٹائرڈ سی ایس پی ہیں جبلپور سے میرے ساتھ ہیں بہت سواگت ہے انیل صاحب آپ کا اس کے علاوہ کس منو دشا سے ایک اپرادی گزرتا ہے ہم اس کو بھی سمجھنا چاہیں گے ڈاکٹر مونی کا شرنگی رشی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں منو شکر ساکھیں بہت سواگت ہے ڈاکٹر مونی کا آپ کا بھی اور ہمارے سمواداتا مطاب شکل اس وقت بھی ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور مطاب لگتار اس گھٹنا پر جو دیواز کے نموار میں ہوئی اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہم اپنے تمام مہمانوں سے چرچر کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری آکڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ آکڑے اب سے کچھ دنوں پہلے راشتری اپراد ریکارڈ بیورو یعنی ان سی آر بی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو نے جاری کیے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ سال دوہزار ایک سے دوہزار سترہ کے بیچ پریم پرسنگ کے چلتے کسی کو جان سے مار دینے کے معاملے اچانک سے بڑھ گئے ہیں دیش کے کئی راجعوں میں زیادہ تر ہتیاں پریم پرسنگ اور عوید سنبندوں کے چلتے ہوئی ہیں ان سی آر بی کے تازہ آنکڑوں پر اگر ایک نظر ڈالیں تو سال دوہزار ایک میں دیش میں ہتیا کے کل درج معاملے چھتیس ہزار دو سو دو تھے سترہ سال بعد دوہزار سترہ میں دیش میں ہتیا کے کل درج معاملے اٹھائیس ہزار چھتیس آئے یعنی سترہ سال کے بیتر ہتیا کے معاملوں میں سات ہزار معاملوں کی گرابت دیکھنے کھو ملی یعنی سترہ سال میں اگر کن کارڈوں سے ہتیاں ہوئیں نجی دشمنی کے چلتے ہونے والی ہتیاں کے معاملوں میں چار دشملہ تین فیصدی کی کمی آئی سمپتی بیوات کے چلتے ہونے والی ہتیاں کے معاملوں میں بارہ فیصدی کی کمی آئی پریم پرسنگ اور عویز سمبندوں کو لے کر ہونے والی ہتیاں اٹھائیس فیصدی تک بڑھ گئیں اور پریم پرسنگ کے چلتے جن راجیوں میں سب سے زیادے ہتیاں ہوئیں یوپی ٹاپ پر ہے اس کے بعد آندر پردیش اس وقت کی تیلنگانوں کو ملا لیا جائے 384 مہاراشت میں آکڑا 277 تامیل نادو میں یہ آکڑا 240 یہ وہ ہتیاں ہیں جو پریم پرسنگ کے چلتے ہوئیں تمیل نادو اس کے بعد گجرات 156 کرناٹک 113 پنجاب میں پریم پرسنگ کے معاملوں میں 98 ہتیاں ہوئی ہیں جبکہ دلی میں یہ آکڑا 51 یعنی 51 رہا ان کے علاوہ 36 گڑھ مدی پردیش حریانہ راجستان اوڈی شاہ بیہار جھارکن اسم جیسے راجیوں میں بھی ہتیاں کے شیرش پانچ کارن اگر تلاشے جائیں تو پریم پرسنگ تیسرے یا چوتھے استان پر رہا ہے 2015 سے 2017 کے آنکڑوں پر اگر نظر ڈالی جائے 2015 میں 1389 گھٹنائیں پریم پرسنگ کے چلتے ہوئیں جس میں لوگوں کی ہتیاں کی گئیں 2016 میں یہ آنکڑا 1493 تھا 2017 آتے آتے 1390 ہتیاں پریم پرسنگ کے چلتے کر دی گئیں تو پریم پرسنگ کے چلتے تو ہتیاں کی ہی جا رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہتیاں کے پرمک کارن تلاشے جائیں ان میں کچھ پرمک کارن نیجی دشمنی ہو سکتی ہے سمپتی بیواد کو لے کر اکثر ہتیاں ہوتی ہیں دہیج ایک ایسی پرتا ہے جس کو لے کر بھی ہتیاں کا معاملہ سامنے آتا ہے نیجی لاب کو لے کر بھی دیش میں ہتیاں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ سامپردائیک اور جاتیگت بیواد بھی ہتیاں کے پرمک کارن بنتے ہیں تو یہ تمام وہ آکڑیں ہیں جو دوہزار ایک سے لے کر دوہزار سترہ تک انسی آر بھی نے جاری کیے لیکن اس وقت جس خبر نے تمام لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا ہے وہ دیواز کے نیمہ ور میں ہوئی ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتیاں ہے جو نے مار کر زمین کے بھیتر دس فیٹ گہرائی میں گاڑ دیا گیا لاشوں کے اوپر یوریا اور نمک بھی ڈال دیا گیا تاکہ لاشیں جلد سے جلد سڑ گل کر مٹی میں مل جائیں اور اس اپرات کا کھلاسہ کبھی نہ ہو سکی غریمت رہی کہ پولس کچھ ساکشیوں کو جٹا کر آروپیوں تک پہنچ گئی سات لوگ گرفتار کیے گئے جان جاری ہے یہ پورا معاملہ پریم پرسنگ سے جڑا بتایا جا رہا ہے مہمان میرے ساتھ ہیں انیل ویچ صاحب ڈاکٹر مونیکا اور امیتاب شکل ہمارے سموائدتہ دیواز سے امیتاب شروعات آپ سے کروں گا فیلحال کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ درشکوں کو بتائیں اس کے بعد میں اس چرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں ملکل سوہیل جی ہے جس طرح کا جو سنسنگ کھیج معاملہ تھا جس میں اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ساتھ آروپیوں کو پولس راؤنڈ اپ کر چکی ہے تمام بندوں پر جو ہے جہاں پرخال جاری ہے دیواز کے پولیس عدک شاہ کجین رینج آئی جی یوگیز دیشموگ دیواز کے جو پولیس عدک تک ہیں ڈاکٹر سٹیو دیال سنگ ایڈیشنل ایس پی سورکان شرما ساہید تمام جو محکمہ کے عدکاری ہیں یہ موقع پر پہنچیں اور تمام بندوں پر یہ جہاں سے چل رہی ہے آروپی مختصہ آروپی بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور آروپی کی نشان دہی پر ہی کرنے کا بھی پریاست کیا پولیس کو اور موبائل کی جو لوکیشن ہے جو مرتکہ جو جس کی ہتیا ہی پاس ہتیاں میں ہوئی ہے اس کا موبائل جو ہے آروپی سپنے ساتھ لے گیا اور الگ الگ لوکیشن پر پہلے پیتھمپور میں انیتر کہیں وہاں سے لوکیشن کا جو ہے اس آدار پر پولیس کو گمراہ کرنے کا پریاست کیا گیا لیکن آخر کار اور پولیس پر بھی کئی بار پوری گھٹا کے بعد سوال اٹھے تھے لیکن پولیس نے کہیں نہ کہیں یہ پانچ جو ڈیٹ باڈی ہیں نرک انکال کے روپ میں جو نکلی انہیں نکالا ہے جو کھیت نماور کا اور اس کے علاوہ کس طرح سے کھدائی کر کے ان لاشوں کو دفنایا گیا تھا اس پر بھی جہاں ابھی فلال جاری ہے تمام بندو ہیں جن پر جو ہے پولیس اپنی تفتیش حد کر رہی ہے سوہل جی چلیے جو عشق کسی وعدے کے ساتھ پروان چڑھا تھا وہ عشق کب خونی بن گیا یہ شاید نہ مرنے والے کو پتا چلا نہ مارنے والے کو پتا چلا کس آویش میں آ کر یہ ہتیائیں کر دی گئیں اس کو سمجھنے کے لیے شاید ایک منوشی قصہ کی بہتر دھنگ سے جواب دے سکتا ہے لیکن اس سے پہلے پولیس کی کارپرنالی پر ہم بات کرنا چاہیں گے انیل ویدی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ریٹائرڈ سی ایس پی ہیں انیل صاحب جس طرح کا معاملہ بھی آپ نے ریپورٹ میں دیکھا ہے ایک پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتیہ اور زمین کے بھیتر دفنہ دیا گیا اس طرح کے تمام معاملوں میں جب گھٹنا گھٹ جاتی ہے اس کے بعد پولیس کی بھاگ دور شروع ہوتی ہے اور شاید اس کی ایک سادھرنسی وجہ یہی ہوگی کہ چونکہ اپراد کرنے والے کا کوئی اپرادک ریکارڈ نہیں ہوتا وہ کب اس گھٹنا کو انجام دے گا اس بات کا اندازہ تو شاید کوئی نہیں لگا سکتا اسی لیے گھٹنا کے بعد پولیس دور بھاگ کرتی ہے میں یہ جاننا ہی چاہوں گا کہ کس طرح سی یہ چیلنجنگ کیس ہوتے ہیں جہاں پر ایک بلائنڈ مڈر ہوتا ہے اور مڈر کی گتھی کئی دنوں کے بعد سلستی ہے پولیس کو پتا چلتا ہے کہ فلا شک جس کی گمشدگی کے ریپورٹ لکھی گئی تھی اس کا تو قتل ہوا ہے کتنا چیلنجنگ یہ کیس ہوتا ہے اور پولیس کس طرح سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہے کلو کہاں سے کھنگالے جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دنواز کروں گا اور دیباس پولیس کی جتنی پرشنسہ کی جا سکے اتنی کم ہے پیودھائی کے پاتھ رہے ہیں جب کبھی اس پرکٹر کے اندھے ہتیا کے معاملے آتے ہیں جس میں کوئی سوتر نہیں ہوتے کوئی کلو نہیں ہوتا تو پولیس کے لیے یہ نشطی طور سے یہ بڑا چنوزی پر معاملہ ہو جاتا ہے ورطمان پڑویش میں جو اپرہن کے معاملے ہوتے ہیں یا گمشدگی کے معاملے ہوتے ہیں اس میں پولیس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں رہتا کہ لاچ سین کے علاوہ پولیس کہیں سے آگے بڑھ سکے پولیس اپنے مولک دائیتوں کے علاوہ پولیس کا جو خفیہ تنتر ہوتا ہے جس کو جس کو کی اپن پچھلی بھاسا میں مخویر بولتے ہیں ان کی بڑی مہترمون بھونکا رہتی ہے جی تو اس والے معاملے میں دیواز کی اس پرکٹر میں پولیس نے بہت ہی شاندار دائیتوں کا نربان کیا ہے اپنے مخویر کے نیٹورک کے مادیم سے اتنی شاندار سبانتار جت کی ہے نشچی طوب سے اس میں جو سمبندیت پولیس ادوگاری ہیں اور میں سورکان شرمان جی کو میں جانتا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے جی یہ تو وہ ارسٹس طر پر پروسکت ہوں گئی لیکن اس گھٹنا کے سمبند میں ایک بات میرے مند میں آ رہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں جی ضرور دراصل سماج کا تانوانہ کچھ اتنا ورمنا پون ہو گیا ہے کہ پہلے ہم لوگ جب بچے سے تو بتایا جاتا تھا کہ اچھی سچھا ہو اچھے سانسکار ملیں اچھی سنگت ہو پریوار کے پتی دیش کے پتی سماج کے پتی ایک دائی تو بہت ہو اور آدمی کی پکتکت اپنی پہچان ہو تو ایکچولی یہ تو معاملی تو ہوتے رہتے ہیں اور پھر آپ جیسے جاگرو کو لوگو دکھاتے ہیں اور کہانی ختم ہو رہتی ہے لیکن مین بات وہیں رکھی ہو جو ہمارے بھارت کے جیون درشن سے جوڑتی ہے اس میں بہت گرابٹ آگئی ہے جب تک ادھر فوکس نہیں کیا جائے گا سچھا کی جو بیبستہ ہے اس پر دھیان نہیں دیا جائے گا تب تک یہ سب کرم چلتے رہیں گے پولیس کے لیے میں بار بار کہوں گا کہ ایسے معاملے کرنا کوئی سازارن بات نہیں ہے بلکل دیواز پولیس وہاں کے جو سمجد ادھکاری ہیں بلکل دیواز پولیس جو ہے وہ بدھائی کی پاتریس میں کوئی شک نہیں کہ بہت باریکی سے گہن پڑتال کی گئی اور اس کے بعد ساتھ آروپی اس معاملے میں پکڑ لیے گئے ڈاکٹر مہنی کا اس وقت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر مہنی کا ایک شخص ہے جس کی عمر بیس سال کو کراس کر چکی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے میچیور ہے اس کا کوئی پرانا آپرادک ریکارڈ نہیں ہے اس نے کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں کبھی کوئی ہتھیار اس نے استعمال نہیں کیا چاکو چھری سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن اچانک سے اس کے بھیتر ایک بدلاؤ ہوتا ہے کسی گھٹنا کو لے کر وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کیا کچھ اس کے بھیتر چلتا ہے کہ وہ پانچ لوگوں کو پانچ زندہ لوگوں کو اپنے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے بربرتہ یہی نہیں رکتی اس کے بعد ایک گہرا گھڑھا کھودا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے ان تمام لاشوں کو اٹھا کر زمین کے بھیتر دفن کر دیا جاتا ہے اس قرورتہ کے پیچھے کون سی سائیکلوجی کام کرتی ہے خاص کر ایسے شخص کے لیے جس کا پہلے کوئی اپرادک ریکارڈ نہیں ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ کسی اپراد کو انجام دینے سے پہلے اپنا کلیجہ مضبوط ضرور کرنا پڑتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کسی کا مڈر کرنا اور پھر تمام ساکشوں کو چھپانا مثال کے طور پر لاشوں کو چھپانا کوئی آسان کام نہیں ہے جی بلکل ابھی جس طرح سے یہ کیس آپ نے آ رہا ہے تو یہ ایک پروپر پلاننگ کے تحت کیا ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پلانڈ مرڈر جو ہوتا ہے جس کو آپ کافی دنوں پہلے سوچ کے اور ہر چیز کو سمجھ کے کہاں پہ آپ ڈیڈ بوڈیز کو اس طرح سے دفن کرنے والے ہیں تو جس طرح سے یوریا نمک اور انس افتا یوریا نمک اور کیا جس طرح سے کوئی کافی نمک اور انس افتاقا ہے اس پر لکھاتا ہے اس نے پڑھ رکھاتا ہے اس نے پڑھ رکھاتا ہے اس نے سنا ہوگا کہیں کہ کیسے بوڈی زیدی سے ڈیکمپوز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہا پہ اس طرح کا ہمیں دفن کرنا ہے اس کی پلاننگ پہلے سے کاری ہوئی ہے تو یہ دیفنیٹلی ایک پلانڈ مرڈر ہے جس کو سوچے سمجھے طریقے سے اور اکیلے بھی اس طرح کی چیز کر پانا possible نہیں ہے جیسا بتارے کے ساتھ تو گرفتار ہو چکے ہیں اس میں تو یہ ایک ٹیم کے ساتھ execute کیا گیا ہے یہ بھی true ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایک normal mentality کا انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا subconscious اس کو اللہ نہیں کرے گا کہ وہ ایسی چیز کرے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہیں اس کے ہم مینٹل سٹیٹس پر قویشن کریں گے کہ اس کی اس کی کس طرح کی تھی کیا وہ کسی گمبھیر مانسک بیماری سے گرست تو نہیں تھا جیسے کی جو گمبھیر مانسک بیماریاں جیسے کیزو فرینیاں ہوتی ہیں کیا وہ کسی طرح کا نشہ کرتا تھا جس کے انفلوینس میں ایسا کیا جیسے شراب کے نشے میں ہم نے کافی جیسے کی خیال رہا ہے تو اس میں جاننا یہی ضروری ہے کہ اس کا کسی قویی تعلق تھا کیا وہ ایڈکٹڈ تھا کیا اس نے کس کنڈیشن میں مرڈر کیا ہے اور اس کی مانسک استطیق اس سمیں کیسی تھی کیونکہ ہم شور یا تو اس کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ کسی گمبیر مانسک ماری سے گرزت رہا ہو جس فینڈیشن میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ڈاکٹر انیل صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انیل بیتی جی جس طرح جو بات کا ذکر ڈاکٹر مونکہ کر رہی تھی کہ وہ تمام چیزیں سٹیڈی میں شامل کرنا پڑتی ہیں کہ وہ کس مزاج کا شخص تھا اس کے بھیتر کیا کچھ چل رہا تھا پولیس کی جانچ میں کیا آپ کو ہیمن سائیکلوجی بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جب آپ تمام ساکشوں کو کھنگالتے ہیں اور جتنے لوگوں سے پوچھ ساچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہوں ایسے میں ٹریس کرنا کہ وہ سج بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے سائیکلوجیکل آپ کس طرح سے سمجھ پاتے ہیں کیا یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے بلکل آپ نے بہت دوست فرمایا یہ پولیس ٹریننگ ایکیڈمی میں ہی شروع ایک سبیٹ بھی ہوتا ہے ہیومن بہیویرین سائیکلوجی یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن سیوہ نورتی کی بات میں نے اس میں کافی کام کیا ہے کچھ پستکیں میں نے لکھی ہیں مانوے وار و مانوے گیاں پہ تو میڈم جو بول رہا ہی تھی بلکل میں ان سے سہمت ہوں اور پولیس نے ان اسٹیٹوک سے اب تک یہ کر لیا ہوگا یہ پروسس میں ہوگا کہ اس میں وہ کہاں سے آیا کہاں کھاپی کر کے آیا کہ ان کے ساتھ اُٹھ بیٹھ کر کے آیا اور اس کی مول عادت کیا ہے کیا نشک آدھی ہے یہ تمام باتیں ہیں جو کی آن ڈیکارڈ ہیں اس کے لیے تو پولیس کرتی ہی ہے کم تکم جب یہ گھٹنا گھٹیت ہوگی تو اس کی بدھی سامان نے تو نہیں رہی ہوگی ٹھیک ڈاکٹر مونی کا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو یہ پریم پرسنگ کے معاملے ہیں اور جو ہتیاں تک پہنچتے ہیں عام طور پر خبروں میں یہی دیکھا اور سنا ہے کہ اس میں جو پیڑت پکش ہے وہ مہلہ ہوتی ہے عدیت طرح معاملوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کئی بارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یفتی یا مہلہ ساماج کے ڈر سے پریوار کے ڈر سے یا پھر کنی اور کارنوں سے یا تو خود کو ختم کر لیتی ہے یا پھر نیمہور میں جس طرح کا کیس سامنے آیا کہ یہاں وہ مہلہ یا یفتی خود کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے زبردستی ختم کر دیا کیا جب اس طرح سے پیار میں کوئی دھوکہ کھاتا ہے خاص کر میں مہلہوں کے انگل پر بات کر رہا ہوں من کے بھیتر کیا کچھ چلتا ہوگا کیا ایسا لگتا ہے کہ سنسار ختم ہو گیا یا شریر کے بھیتر دل کے بھیتر کچھ ٹوٹ رہا ہے ایسے میں لوگ سوسائٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم پروش کو سامنے رکھیں اسے کیا لگتا ہے کیا اس کا اہنکار ٹکراتا ہے کہ ایک مہلہ ایک یفتی مجھے چیلنج کر رہی ہے میری مردانگی کو چیلنج کر رہی ہے اور اسی لیے وہ خون تک کرنے میں گریز نہیں کرتا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میرا پرسنل اپینین ہے کہ میں تو ایسے پیار کو پیار سمجھتی ہی نہیں ہوں جس کی پریبھاشاں میں کسی بھی طرح سے ریونج شامل ہو مطلب اگر آپ کسی انسان سے پیار کرتے ہیں پیار کی ڈیفنیشن ہی انکنڈیشنل ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہ جوڑی ہو جس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے تو پیار ہوگا تو ہی اس کو پیار کہیں گے اگر تم میری بات مانوگی تو ہی پیار ہوگا پیار تو ایک انکنڈیشنل سا ایکسپریشن ہے اور اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں جڑتی ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی جو میں چاہتا ہوں تم نے وہ نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ایسی باتیں اگر آپ کر رہے ہیں ایسے وچار اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پہلی بات تو میں اس طرح کی پیار کو پیار کا نام ہی نہیں دیتی پیار ایک بہت بیوٹیفل سا ایموشن ہے اس طرح کی چیزیں جب سوسائیٹی میں ہوتی ہیں تو ایک در لوگوں کے من میں پیدا کرتی ہیں اور وہی چیزیں آگے آگے فیملیز میں پروبلم لاتی ہیں جب نورمل کپل لف ماریج کے لیے جاتا ہے تو فیملی کو ترے ترے کی ڈاؤوٹس آنے لگتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا تو لف ماریج کا سٹیگمہ بڑھتا جا رہے ہیں کیونکہ اس طرح کا جو لب ہے جو ابیوزیو لب ہے جو ایچلی لب ہے ہی نہیں سو اب ایسے جو لب ہو رہے ہیں وہ اگر میل سیکالوجی دیکھیں تو میل مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک چیکلسٹ کے طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں ہر پرش کی بات نہیں کر رہی جو اس طرح کی مان سکتا رکھتے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں وہ ایک نشانہ جیسے ٹارگیٹ کرتے ہوں کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے ان کی سیلف ایسٹیم بوسٹ ہوتی ہے کہ اوکے میں نے اس لڑکی کو پا لیا یہاں جو بھی ہے مجھے یہ مل گئی تو ان کو ایک سیلف ایسٹیم بوسٹ آتا ہے کہ اپنے دوستوں میں بتانے میں اور جب وہی لڑکی ان سے دور جاتی ہے کسی بھی کارنوں سے اس کی سبحاؤ کے کارن تو ان کے ایبو کا ٹھے سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو اب میں اس کو سبق سکھاؤں گا اس کو پنش کرنے کے لیے کئی بار اس طرح کے امپلسیو ایکس ہو جاتے ہیں اور کیونکہ اسی وجہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں سماج کے بھی تر جب اس کے آنکار کچھ وٹ پہنچتی ہے حالانکہ وہ آنکار نقلی ہے اس لیے جب ہم پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لیلہ مجنو اور شیری فرہات کا ذکر نکل کر آتا ہے انکنڈیشنل پیار تھا اور جیسا کی ڈاکٹر مونکا کہہ رہی تھی کہ جس جس احساس میں کوئی شرط شامل ہے اسے آپ پیار کا نام نہ دیں تو بہتر ہے تو آج اس چرچہ کوئی ختم کر رہی ہے چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا انیل ویدی صاحب ڈاکٹر مونکا بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو نیو امر کے اس کیس نے تمام سرخیاں بٹوری ہیں جس میں پیار کے چلتے یا پیار میں ناکامی کے چلتے ایک شخص نے پانچ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر زمین کے بھیتر دفنا دیا شاید اسے پیار کہنا ہی جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو شرطوں کے تحت احساس ہیں وہ پیار ہو ہی نہیں سکتا بہت شکریہ اجازت دیجئے نمازکار موسیقا